اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں ایک موقع دیا ہے رمضان کے ماہ کا وہ مہینہ جس مہینے کے اندر سارا فرمولہ اللہ تعالیٰ اوپر نیچے کر دیتے ہیں سب کچھ اوپر نیچے سٹارٹنگ ویڈ وہ جس نے اللہ تعالیٰ کے آگے چیلنج پیش کیا تھا اور اس کا پورا لشکر جکڑ دیے جاتے ہیں سارا فرمولہ خراب روارڈز ملٹیپلائیڈ ملٹیپلائیڈ روارڈز اور ایک محول ایسا زبدست بن جاتا ہے کہ انسان روزہ رکھتا ہے نیکی کے کام کرتا ہے اور اس دوران کوئی تانہ شہر سننے کو بھی نہیں مل رہا ہوتا مساجد الحمدللہ بھری بھی ہوتی ہے موویز میوزک کانسرٹس یہ سب چیزیں بعد میں رمضان کے بعد لیکن رمضان میں کم سے کم اس سے لیڈر کوئی ایسی چیز نہیں ہو رہی ہوتی نیکی کا رجحان ہوتا ہے لوگوں کا جو لوگ پورے زندگی پیسے پچا پچا کے رکھتے ہیں تو رمضان کے اندر ان کو شیطان نہیں ہوتا ہے نا وسوسہ دینے والا تو وہ بھی انفاق کر رہے ہوتا ہے اللہ کی راہ میں دے رہے ہوتے ہیں لیکن پھر میں بہت ہی بہت ہی بدقسمت ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہ انوزیں نہیں رکھ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پسلے کئی سالوں کے اندر گرمیوں کے روزوں کا جو سارا وقت تھا اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ وہ سارا وقت گزار دیا ہے ایک ٹاف ٹائم ہوتا ہے زیادہ تر پپولیشن تو ویسے بھی نوردن ہیمسفیر کے اندر ہے انسانیت کی تو ایک ٹاف ٹائم ہوتا ہے وہ گزار دیا ہے ہاں یہ ہے کہ جو آپ دوسری سائٹ کے اوپر رہتے تھے لوگ ان کی اندر یہ سمرز آئے گا آسٹریلیا اور نیوزلینڈ کے اندر ممالک کے اندر ساؤت ایفریقہ اور ممالک کے اندر لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر انسانیت کے لیے وہ ٹاف ٹائم گزار دیا ابھی دیکھیں کہ اب روزہ شروع ہونے والے ہیں اور الحمدللہ موسم بلکل بہتر ہے ایزی ہوگا انچاءاللہ لیکن پھر بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو روزہ نہیں رکھ باتے ہیں بہت ان کی بدقسمتی ہوتی ہے اور بہت ہی افسوس کی بات ہوگی تو کئی پوچھ رہے تھے ایک صاحب مجھ سے کسی اور کے بارے میں کہ بھئی وہ اچھے خاصے ہیں روزہ نہیں رکھتے ہیں اور کیونکہ جو مجھ سے پوچھ رہتا ہے ان کا بھی اپنا ایک ویلفر ایٹراسٹ ہے وہ کہہ رہے تھے وہ ہر سال فدیہ کے پیسے بھیج دیتے ہیں تو میں کیا کروں کیونکہ وہ تو ہٹے کھنٹے ہیں صحت مند ہیں تو ان کو تو روزہ رکھنا چاہیے ہیں وہ فدیہ کے پیسے دیتے ہیں تو کیا کروں پیسے وصول کروں یا نہ کریں تو پیسے وصول کرنے سے متعلق جو ہے نا وہ میں نے ان کو یہ بات بتا دی کہ آپ ایسا کریں کہ ان کو تو حق بات بتائیں ان تک تو آپ بات کو منچن کریں کہ آپ کو روزہ رکھنا چاہیے وہ کس لوجک پر نہیں رکھ رہے روزہ اگر اندار قرآن کے حکامات کو غلط سمجھائے تو آپ ان کو سمجھائیں کہ یہ روزہ جو ہے نا یہ کوئی آپشنل نہیں ہوتا روزہ کہ اگر آپ نہیں رکھنا چاہتے تو آپ یہ کرنے yes at the end of the day at the end of the day اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر ہی چھوڑ دیا ہے اگر طبیعت ٹھیک نہیں ہے اگر کوئی اور مسئلہ ہے سفر کر رہے تھے آپ دوائیاں کھا رہے ہیں یا کوئی ایسی طبیعت کے ایسی بات ہے تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں at the end of the day یہ آپ کے اوپر چھوڑ دیا ہے جس چیز نے پیدا ہونا ہے نا اس مہینے میں روزہ رکھ کے تقوی اللہ تعالیٰ نے تقوی کے اوپر ہی چھوڑ دیا ہے آپ you be the judge yourself کیونکہ اگر مسئلہ کے طور پر میں ہرے گیا کہ منشن کرنا چیز ہو جاؤں کہ میرا سر بہت درد کر رہا ہے میرا بہت زیادہ مجھے میگرین ہو رہا ہے وہ آنکھے کوئی ٹیسٹ کرے گا بندہ آنکھ میرا کہ مجھے واقعی سردرد ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا تو میں روزہ نہیں رکھ سکتا ہوا at the end of the day وہ آپ کے اوپر چھوڑ دیا ہے کہ ٹھیک ہے پھر رکھ لو پھر نہ رکھو سفری نہ رکھو روزہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر چھوڑ دیا ہے اللہ جانتا ہے اللہ جانتا ہے کہ آپ ٹرامہ کرتے ہیں یا صحیح کرتے ہیں لیکن جو لوگ ایس کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتے اور فریہ دے لیتے ہیں تو وہ میں نے کہا تھا اب ایک دو وہ حق بات سمجھا دیں اگر ان کو غلط ہے نیہ اسلام کی طالبات کے بارے میں وہ بات بھی واضح کرتے ہیں اور ریوارڈ کے بارے میں بھی ذکر کر رہے ہیں اس کے اندر بہت زیادہ لیکن وہ سب چیزیں باوجود اس کے وہ بیعث کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں آپ فدیہ کے پیسے لے کے ایک مستحق کو دے دیں اور فدیہ کیا ہوتا ہے ایک تو گورنمنٹ نے بھی نساب نکالتے ہیں نا گورنمنٹ وہ تو بالکل ان منیمم لیول کا ہوتا رہا تو اصل میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ گورنمنٹ اپنی طرف سے بات ٹھیک کر رہی ہے وہ بالکل منیمم لائن آ جاتی ہے فدیہ کی لیکن اللہ تعالیٰ نے سورہ بکرہ میں کیا کہا ہے فَفِدْيَةُمْ تَعَامُمْ مِسْكِينَ تو اس روزے کا فدیہ کیا ہوگا کہ وہ کھانا کھلائے گا ایک مسکین کو اور یہ کھانا جو ہے وہ کس میار کا ہوگا وہ میرے میار کا ہوگا یہ نہیں کہ میں خود تو بڑے زبردست قسم کی کھانے کھا رہا ہوں مہنگے مہنگے کھانے کھاتا ہوں میں اور بلکہ ایک دن میں اگر گھر میں کھانا بن رہا ہے تو تین تین ڈیشز بنے ہوئی ہیں ان چار لوگ ہیں گھر والے تین تین ڈیشز بنے ہوئی ہیں ایکسس میں روٹی بھی ہے چاول بھی میٹا بھی ہے بھئی آپ اس سارے کی کسٹ دیکھیں ڈیوائیڈ کریں فور میں آپ کو پتہ لگے یا اگر آپ باہر جا کے ریسٹرانٹس میں بہت زیادہ ہوتلنگ کرتے ہیں تو آپ آرام سے جا کے آج کل تو خیر ہزار ہزار سے اندر اندر کچھ ہو جائے نا تو اکنومیکل سمجھا جاتا ہے ہزار سے زیادہ ہو تو وہ کہتے ہیں کہ چلے پھر بھی کمہ سے گم آپ چار سو پانسو رکھے تو ڈیشز کو مائن میں رکھے نا کوئی بھی ڈیشز ہوگی اس سے کم کیا آپ کو ملنی ہے باہر اگر آپ دعا کی کھاتے ہیں تو اس کو میار رکھتے ہوئے کہ کم سے کم اتنی اگر میں اس طرح کھاتا ہوں ہاں اگر میں واقعی سادگی کے ساتھ کھاتا ہوں میں بالکل ہی وہ ہوں کہ ایک روٹی کھانے والا اور ایک بالکل ہی وہ زگتنے کے چٹنی پیاز والا یا دال کے ساتھ کھانے والا تب آپ وہ منیمم لیول کو دیکھیں پر ادوائے گنجائش رکھتے ہوئے وہ فریہ کی پرائیس ہوگی وہ اور وہ جو ہے اور ان تمام سلسلوں کا بہت زیادہ قسم کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک opportunity ہوتی ہے رمضان کے مہینوں میں بہت جگہوں کے اوپر ہوتا ہے افتاری کرائی جا رہی ہوتی ہے راشن تقسیم کیا جا رہا ہوتا ہے اس کے اندر پارٹیسپیٹ کیا جا سکتا ہے جو بنی ملائے کھانے ہوتے ہیں وہ تقسیم کیا جائے یا راشن تقسیم کیا جا رہا ہوتا ہے تاہم مسکین وہ یہ نہیں ہوتا کہ روزہ دار روزہ دار کو آپ نے روزہ کھلوانا ہے یہ نہیں بات ہو رہی مسکین کو کھانا کھلانا ہے آپ نے اس میں شرط اگلے کا روزہ دار ہونا نہیں ہوتا یہ کچھ انفیوزنز ہیں میں نے کہا چلیں کلیر کر رہتے ہیں اس میں جس کو آپ کھانا کھلا رہے ہیں اس ہوئی نہیں ہے کیا پتہ وہ ایک بزرد ہو بڑی عورت ہو یا تو بیمار آدمی ہو آپ کہے نہیں نہیں مجھے تو خٹا کٹا روزہ دار چاہیے میں اس کو روزہ کھلوانا ہوں گا کھلانا شرط ہے یہ نہیں کہ وہ روزہ دار لازمی ہوگا وہ ہاں اگر اللہ تعالیٰ کا کوئی نافرمان قسم کا بند ہے وہ ایک الگ بات ہے پھر آپ you have to be selective اس کا زیادہ حق بند ہے جو اللہ تعالیٰ کے فرما مدار ہے اور وہ مسکین ہیں ان کا زیادہ حق بن رہا ہوگا اس سیچویشن کے اندر ان کو آپ جانا وہ دے تو ایک وقت کا کھانا ایک دن کا کھانا اور اس کو مٹیپلائے کریں تیس کے ساتھ کم از کم دس ہزار سے تو نیچے نہ جائے نا پرمند کے حساب سے اس سے نیچے تو نہ جائے کہ بلکل تین سو سوا تین سو کے حساب سے آپ مائن میں رکھیں بہتر یہ ہے کہ امان زیادہ رکھیں اور اس کے مطابق جائنا وہ پھر آپ روزہ کا جو فدیہ ہوگا اس کا بند بس کریں آپ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات یہ بھی ہے ایکسپرین کر دی جائے جان بوجھ کے روزہ توڑنا جان بوجھ کے روزہ توڑنا یا رکھنا ہی نہ اس کا نہ فدیہ اس کی نعموں بدل ہے اور نہ ہی اس کی کمپنسیشن بعد میں میں گو روزہ رکھ لوں گا وہ جو ایک روزے کا بدل ہے وہ صرف مجبوری والا روزہ ہے آپ سفر کر رہے تھے سفر کی حالت میں تھے اور یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ آج کل جتنا مرضی آرام دے سفر ہو جائے ہمارا اس پرانے دور والا صاحب تو نہیں ہے اب تو ہم نے ائر کنڈیشن گاڑیوں میں ٹرائول کرنا ہوتا ہے جہاز میں بھی جا رہے ہیں تو مسجد میں بھی جا رہے ہیں تو ائر کنڈیشن ہوں گی لیکن چلیں پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی جائش دے دی نہیں رکھنا چاہتے روزہ سکپ کر سا تو اس کا بعد میں پورا کر لگا اس کی قضاء بعد میں پوری کر لگا یا جس طرح جو عورتوں جن کے پیریٹس ہو رہے ہو اور حیث کی وجہ سے ان کا روزہ نہیں ہوتا ان کو توڑنا پڑ گیا اور توڑنا چاہے بلکل شروع میں کرنا پڑ گیا ہو یا بالکل روزے سے دس منٹ پہلے بھی اگر آپ کو پتہ لگیا کہ آپ کے پیریٹس شروع ہو گیا ہے تو وہ روزہ نہیں ہو گا وہ تو اس کی پوری کرنا یا وہ عورتیں جو ابھی ان کے اہاں اولاد ہے اور وہ ان کو ان کے ملکنگ ٹائم چال رہے ہیں ابھی نرسرنگ کا ٹائم چال رہے ہیں تو یہ ویلیڈ ڈیزنس ہیں ملٹیپل بیمار ہو ہے کوئی بندہ خاص طور پر دوائیوں کا اس کا کوئی مسئلہ ہے تو وہ یہ ویلیڈ ڈیزنس ہیں نوئنگ نہیں کہ پہلے اور طرح کے اگدم سے فتوے آیا کرتے تھے لیکن اس وقت ایک طرح کا متفق ہے بات یہ والی کہ ٹیکہ جو ہے تائے وہ نرف کا ہو یا مسئل کا ہو دونوں صورتوں میں انجیکشن کا کوئی تعلق نہیں ہے روزے کی حالت کے ساتھ تو اس سے روزہ نہیں ہو گا لیکن ہاں اگر ویسے کوئی اور میڈیسن کھانی تھی جو بائے ماؤت ہی لینی ہے طبیعت خراب ہو رہی تھی اس کے بغیر وہ ایک exception cases ہے again جو حاصل اس مہینے کا تقوی اللہ نے اسی کے اوپنی چھوڑ دیا ہے کہ آپ you be the judge yourself اور reward میں جو ہے نا وہ بھی اللہ تعالی نے کیا کیا وہ بھی اپنے پاس ہی رکھا I will be the judge کہ میں نے reward اس کو کیا دینا ہے فرشتوں کو کہہ دیا بس لکھ لینا کہ روزہ رکھا تھا I will be the judge you be the judge کہ آپ روزہ رکھتے ہیں کس نیت ارادے کے ساتھ رکھا تھا اور کس quality کا روزہ رکھا تھا وہ آپ کیوں پر چھوڑا نہیں رکھنا چاہتے ہیں ڈراما کرنا چاہتے ہیں اور reward اس کا اور اس کا جو حساب ہوگا وہ اپنے اوپر اللہ تعالی نے چھوڑ دیا اللہ تعالی نے اس چیز کی توفیق اطاع کرے کہ ہم بڑی سی بڑی عمر میں بھی اور مشکل سے مشکل وقت کے اندر بھی روزہ کی جو برکات ہیں ان سے ہم اپنے آپ کو محروم نہ کریں ضائع نہ کریں محروم نہ کریں